بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانچ فر وی کا آغاز ہو گیا ہے اتوار کے دن کا لیکن بات کریں گے کل چار فر وی کے حوالے سے کل کا دن اہم تھا کیونکہ کل ایک منصوبہ بنائے گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ شیخ رشید صاحب کو یہاں سے اسلام آباد سے منتقل کیا جائے گا کراچی یا پھر مری منتقل کیا جائے گا پلانے ناکام ہوئے کل تین بڑے فیصلے کی ہیں جوڈیشل مجیسٹیٹ عمر شبیر صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے اپریشیٹ کیا غلام مرزا ورک صاحب کو اور میں اس سے اگلی ویڈیو میں غلام مرزا ورک صاحب جو جوڈیشل مجیسٹیٹ ہیں لاہور کے جنہوں نے عمران ریاض خان صاحب کو مقدمہ سے ڈسچارج کیا ہے ان کا فیصلہ ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو وہ فیصلہ سننا چاہیے پڑھنا چاہیے دیکھنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ پاکستان کے تمام جوڈیشل مجیسٹیٹس کو بھینا چاہیے پاکستان کے تمام ججز کو بھینا چاہیے اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو اللہ تعالی نے عزت دی غلام مرزا ورک کو وہ بھی ہمارے تمام ججز کو دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے ان کو کتنی عزت دی اور اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ عمر شبیر صاحب نے زبردست کل فیصلہ کیا اور پلین ایک و ناکام بنایا ہے سب سے پہلے انہوں نے شیخ رشید صاحب کا جوڈیشل کرنے کا آرڈر دیا انہوں نے شیخ رشید صاحب کے مزید جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کیا اور پولیس نے بہت کوشش کی پروسکیشن نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے شیخ رشید کا مزید جسمانی ریمانڈ مل جائے لیکن شیخ رشید صاحب کے جسمانی ریمانڈ انہوں نے نہیں دیا اور انہوں نے شیخ رشید صاحب کو جوڈیشل کر دیا ساتھی شیخ رشید صاحب کی جو زمانے کے درخواست اس پر سمار کو سمات ہوگی اور امید ہے کہ شیخ رشید صاحب کی زمانت جو ہے وہ ہو جائے گی اس کے بعد انہوں نے جو سب سے بڑا جو کام کیا میں سمجھتا ہوں عمر شبیر صاحب نے انہوں نے رہداری ریمان دینے سے انکار کیا کراچی پولیس کو بھی اور جو مری کی پولیس ہے اس کو بھی اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے جو ایسا چو تھا جو کراچی سے آیا جہاں پر شیخ رشید صاحب پر ایف آئی آر کی گئی ہے وہ جس طرح سے میڈیا کا نمائندہ بن کے آیا اس کو بولنے اس کے رپورٹر احتشام علی عباسی نے جس طرح سے ایکسپوز کیا ٹوٹر میں میں نے ری ٹوئٹ کیا ہے آپ جا کے دیکھیں کہ ہمارے رپورٹر احتشام علی عباسی نے کیسے اس پولیس والے کو ایکسپوز کیا جو میڈیا کے نمائندہ بن کے حضالت میں داخل ہوا تھا لیکن اس کو ایکسپوز کیا اور کل جو ہے وہ پولیس نے جس طرح سے روکا میڈیا کو جانے سے اس پہ بھی جو وہاں پہ رپورٹرز موجود تھا انہوں نے یہ بتایا کہ احتشام علی عباسی نے جو ہے وہ کافی وہاں پہ ریزسٹ کیا انہوں نے ری ایٹ کیا انہوں نے کوشش کیا اور اس کے بعد پھر میڈیا کو جانے کی اجازت ملی تو پولیس کے جو اہلکار ہیں جو افسران ہیں وہ غیر اینی غیر قانونی دھماک مان رہے ہیں اس حکومت کے اور چند ایک افسران ہیں جو بڑے خوش آمدی ہیں جو بینیفیشلی ہیں اس کرپٹ الیٹ کے کرپٹ مافیا کے اور پتہ نہیں اب وہ مال پانی بنا رہے ہیں کیا ان کے مجبوریاں ہیں یا پتہ نہیں وہ کس کے نوکر اور غلام ہیں پتہ نہیں کہاں ان کی آڈیوز ویڈیوز ہیں کون سی ان کی ایسی مجبوری ہیں کہ وہ غیر اینی غیر قانونی کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو عمر شبیر صاحب نے یہ بہت اچھا کیا انہوں نے مری اور کراچی کے جو پولیس ہے ان کو رہداری رماند دینے سے انکار کیا لیکن اب ایک خدشہ یہ ہے کہ سنوار والے دن وہی کام ہوگا جو بلکل جو ہے وہ ہوا تھا سیٹنڈے والے دن فواہ چودلی صاحب کے ساتھ فواہ چودلی صاحب کی باری بھی یہ ہوا تھا فواہ چودلی صاحب کا مزید جسمانی رماند دینے سے انکار کرتے ہوئے ان کو جوڈیشل کیا تھا اور فواہ چودلی صاحب نے جمعہ والے دن زمانت اپلائی کی تھی ان کی زمانت کی درخواست ایڈیشنل سیشن جج فیضان حضر گلانی کے باس فکس تھی لیکن صبح آئے تو پولیس دو بار پیشنی ہوئی پریسکیوشن پیشنی ہوئی تفتیشی پیشنی ہوا اور پہلے ٹیک اپ کر لیے تاہر محمود خان جو سیشن جج انہوں نے معاملہ اور سیشن جج صاحب نے جس طرح کا فیصلہ کیا جس پر بابا روان صاحب نے بہت سخت ریمارکس دیئے اپنے اور دلائل میں بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے ایکسپوز کیا سیشن جج تاہر محمود خان کو جس طرح سے انہوں نے پتہ نہیں کس کی حکم پہ انہوں نے دوبارہ فواہ چودلی صاحب کا معاملہ جوڈیشل میجی سٹیٹ کے پاس بھیجا اور پورا فیصلہ لکھ کے کہ اس کا ریمارڈ ہونا چاہیے اور پھر انہوں نے ہاتھ باند دی ہے جوڈیشل میجی سٹیٹ بکاہ سمدر آ جائے کے اور ان کو جوڈیشل ان کو پھر جوڈیشل ریمارڈ جنہوں نے پہلے دیا تو ان کو جس ماند ریمارڈ دینا پڑا فواہ چودلی صاحب کا اور وہاں پہ زمانت درخواست جو ہے وہ پھر منگل کو سنی گئی ہفتے کی بجائے بلکل اسی طرح سے یہاں پہ اب یہ خدشات ہیں کہ پلانے تو ناکام ہو گیا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو یہاں سے شفٹ کیا جائے کراچی اور شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ جوڈیشل کیا گیا ہے لیکن یہ اس کے کبھی امکانات ہیں کہ سومار والے دن وہی سیشن جج جو ہیں تیرمیمود خان جنہوں نے پہلے فواہ چودلی کے معاملے میں جو پتہ نہیں کون لوگ چاہتے تھے جن کے کہنے پر انہوں نے جو یا میریٹ بھی کیا ہوگا قانون کے مطابق کیا ہوگا جو وہ سٹھیک سمائیتے ہوں گے لیکن خدشات اس وقت اُبھرتے ہیں جب یہ پتہ ہو کہ ان کو اس میں جسمانی ریمانٹ پر تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت اسلام آباد کی پولیس جو کردار ادا کریے وہ آپ کے سامنے ہیں اور اگر فواہ چودلی صاحب کو جوڈیشل انہوں نے کر دیا تھا جوڈیشل منسٹریٹ نے تو وہاں جیل کے اندر بھی ان سے تفتیش ہو سکتی تھی اور فواہ چودلی نے جتنی آفرس کی تھی ان کے وکیل بابا ریمان صاحب نے فواہ صاحب نے کہ آپ جہاں بلائیں گے وہ جائیں گے جہاں کہیں گے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کروانا ہے جو ٹیسٹ کروانا ہے جو کروانا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں لیکن آپ کے سامنے صورتحال ہے جو صورتحال ہوئی فواہ صاحب کے معاملے میں وہ آپ کے سامنے تو اب یہ پلان بھی ان کا یہ اس لئے جوڈیشنل مینسٹریٹ کو بھیجا لیکن جوڈیشنل مینسٹریٹ کے پاس جو انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا وہ ہاتھ مان دیتا ہوں نے سب کچھ لکھ کے بھیج دیا تھا کہ یہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے کرنی ہیں اب شیخ رشید صاحب جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ایک تو پولیس کے علاوہ بھی کچھ لوگ آ گئے تھانے میں اور چھے گھنٹے تک ان کو ٹورچر کیا گیا ان کو جگایا گیا اور شیخ رشید کو ایک ہی بار بات بار کہی گئی کہ جناب آپ فالور کیسے بڑھے ہیں اور آپ امینار خان کو چھوڑ کے انہیں دیتے ہیں امینار خان کو اہل ہو جائے گا امینار خان کو جو ہے وہ آپ یہ تو سیاست میں اس کا کوئی رول نہیں ہے تو آپ کہاں جائیں گے تو آپ کیوں ایسے امینار خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ شیخ صاحب نے یہ ساری باتیں بتائیں ہیں اور اب تک جو شیخ رشید صاحب کے ساتھ کیا گیا شیخ رشید صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امینار خان کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے اور انہوں نے وہاں عدالت میں بیٹھ کے کاغذات نامزدگی پر سائن کی ہیں جو الیکشن ہوئے جارے ہیں اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو پولیس کے ذریعے یہ حکومت کروا رہی ہے یہ ان کو ہانٹ کرتی رہے گی اور آج دیکھیں یہ حکومت جو ہمیں حکومت یہاں اکثریت کے ساتھ کر رہی ہے تو کس مو کے ساتھ ہم جو میں اکجیتی کشمیر بنا رہے ہیں کس مو سے یہ حکومت جو میں اکجیتی کشمیر بنا رہی ہے جو حکومت خود انہوں نے پاکستان کو مقبوضہ کشمیر سے بتر بنا دیا ہے یہاں پر حالات انسانی حقوقی معاملیاں مقبوضہ کشمیر سے زیادہ ہو رہی ہیں اور جو بھارت میں جو اکلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ ظلم یہاں پر اکثریت کے ساتھ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے بہت حالات خراب کر دی ہیں حکومت نے تو کس مو سے یہ جو ہے وہ اس وقت جو میں اکجیتی کشمیر بنائیں گے جو باتیں یہ مودی کے بارے میں کہیں گے اس سے گھناؤنے کردہ تو انکپنے اور جو یہ یہاں پر پاکستان کے اندر ازادی ظاہر رائے کے اوپر قدان ہیں آبازیں دبا دی گئی ہیں لوگوں کے رفتار کیا جا رہا ہے نگا کیا جا رہا ہے کرنٹ لگایا جا رہا ہے تو کس مو سے یہ جو ہمیں اکجیتی کشمیر جو ہے وہ منائیں گے تو بہرحال ایک سی زور میں آپ کو ہوتا دوں کہ یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں لوگوں کے اندر نفرت پڑھ رہی ہیں لوگوں کے اندر ریاکشن پڑھ رہا ہے اور یہ بات ٹھیک ہے اس حکومت کو کنفیڈنس میں مانتا ہوں کہ عوام سٹکوں پر نہیں نکلتے باہر نہیں آتے اعتجاج نہیں کرتے سری لنکا کی طرح والوں کی طرح ان میں غیرت ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے کہ وہ جس طرح سے گئے تھے اور انہیں ایوانوں سے گھسیٹ کے نکالا تھا وہ غیرت نہیں ہے ہمارے ملک میں لیکن اتنی بھی بے غیرتی نہیں ہے جس دن الیکشن ہوگا لوگ ووڈ کی پرشی سے رییکٹ کریں گے اور اس حکومت کو لکھ سمجھ جائے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر بلاول کے حوالے سے توہین بلاول کا جو کیس کیا گیا شیخ رشید صاحب پر اس پر شیخ رشید نے بتایا ہے کیونکہ شیخ رشید نے ایک مطالبہ کیا تھا جس مطالبہ پر توہین بلاول کا ان کے پر الزام لگا ہے اور مطالبہ یہ تھا کہ جو بلاول ہے شیخ رشید نے کہا کہ ان کا ڈین اے ٹیسٹ ہونا چاہیے اور بلاول جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کو اپنے سٹائل ہے انہوں نے کہا کہ یہ آگے سے پرویز ہے پیچھے سے پروین ہے اس طرح کہ انہوں نے جملہ کہا تھا انہوں نے کہا اس کا ڈین اے ہونا چاہیے بلو رانی کا اس طرح کے الفاظ شیخ رشید صاحب نے کہے تھے اب انہوں نے پھر عدالت سے نکلتے ہوئے ہمارے دوست ہیں فیصل خر انہوں نے شیخ صاحب سے سوال کیا کیا پہ توہینی عدالت کا جو ہے وہ مقدمہ ہو گیا تو شیخ رشید نے کہا کہ یہ میرا یونن لینا چاہتے ہیں میرا اور بلاول کی یونن کا ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں کہ میرے بلاول والی خاصلتیں مجھ میں ہیں یا نہیں ہیں تو اس طرح کی انہوں نے بات کی اور بلاول کی حوالے سے انہوں نے جو نعرے لگایا تھے انہوں نے زرداری کتہ ہائے ہائے بلاول دھلہ ہائے ہائے یہ انہوں نے نعرے لگایا تھے اور شیخ رشید صاحب نے اپنے وکلا جو ہیں ان کے انتظار سین پنجوتہ اور نہیں محسین پنجوتہ کے ذریعے شیخ رشید صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو میرے قتل کے ذمہ دران جو ہیں وہ پانچ لوگ ہوں گے نواز شریف، شباز شریف، رانہ سنواللہ بلاول بھٹو، جبت نیاسم علی زرداری اور یہ جو نقران وزیراللہ پنجاب ہیں محسین نکوی یہ پانچ لوگ میرے قتل کے ذمہ دار ہوں گے یہ انہوں نے انتظار سین پنجوتہ صاحب اور نہیں محسین پنجوتہ جو ان کے وکلا ہیں ان کے ذریعے انہوں نے یہ بات باہر بجبائی ہے شیخ صاحب کا یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے تھے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کروانا ہے انتہائی بہودہ پرسکوشن کے مطالبات ہیں حالانکہ فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ تو تب کروائیں کیونکہ عمران ریاض خان صاحب کو انٹرویو دیا تھا شیخ رشید صاحب نے جس میں زرداری کے حوالے سے بات کی تھی تو فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ جو ہے وہ تو ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ شیخ رشید مانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک وہ ہے عمران خان صاحب نے لڑائی جو ہے وہ اگلے مرلے میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے حوالے سے خیر اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا خان صاحب کا احرادہ ہے خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن شیخ رشید کے حوالے سے اب اسلامباد ایک اور کے جیو جیسس ان کو آمیر فاروق صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے جو مہتاحت عدالت ہیں ان کو وہ کونفیڈنس نے ان کو وہ جرت نے ان کو بتائیں کہ آپ نے ننگی اور گندی آپ کو اگر ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں آپ کو اگر انفلونس کیا جاتا ہے آپ کے اگر بچوں کو اٹھا کے کہیں دور دور کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے تو آپ نے ان دھمکیوں میں نہیں آنا آپ نے آئین قانون قائدہ زابطے کے مطابق فیصلے کرنا اور آپ نے انسانی حقوق کا دفاع کرنا ہے جب تک اثر مللہ صاحب تھے ہم نے دیکھا کہ مہتاحت عدالتوں کے جیجز جرت سے فیصلے کر دے تھے اب عمر شبیر صاحب نے جرت سے فیصلہ کیا ہے لیکن پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عمر شبیر صاحب نے تو کر دی ہے اب وہ پر سیشن سے کروا لیا جائے گا تو یہ چیزیں ہیں جس کو آمیر فاروق صاحب کو دیکھنا ہوگا جب سے آمیر فاروق صاحب چیز بنے اسلام آباد اے کوٹ کے انسانی حقوق کی بترین پامالیاں ہو رہی ہیں اور بدقسمتی سے اسلام آباد اے کوٹ کا جو کردار بنتا ہے وہ کردار اسلام آباد اے کوٹ اپنا آدار نہیں کر رہی جس پہ لوگوں کو بہت تفتی تشویش ہے اللہ تعالی رحم کریں مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ